وزارت دفاعی پیداوار کے چین اور روسی ڈیسکس میں غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرنے والے سرکاری ملازمین پر مشتمل جاسوسی کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس سے تعلق رکھنے والے نو افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ لوگ خفیہ معلومات ملٹری کانٹریکٹرز، لیپنینٹ کرنر ریٹائیڈ ارفان قیانی اور احمد قیانی تک پہنچاتے تھے جو انہیں آگے بھیجنے کا کام کرتے تھے کیانی برادران کور کارپوریشن پرائیوٹ لیمیٹڈ کے مالک ہیں جو کہ انرجی سیکٹر میں ملٹری اور دفاعی پروجیکس کو ڈیل کرتا ہے معلوم ہوا ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار میں جاسوسی کا خفیہ نیٹ ورک ایک اہم انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑا ہے جس کے بعد غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے والے نو ملزمان کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی ای نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے دو نے اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے اس کیس کی سمات پانچ اگست کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے کی اور کیس کو دس اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا عدالت میں گرفتار شدگان کے خلاب طور ثبوت پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ملزمان وزارت دفاعی پیداوار میں چین اور روس ڈیسکز میں ایک غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے والے نیٹ وک کے لیے وزارت دفاعی پیداوار کے علاوہ وزارت خارجہ میں بھی سینئر پاکستانی افسر کام کر رہے تھے اسی طرح کے ایک کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے جون سن دوہزار اکیس میں وزارت خارجہ میں چینی ڈیسک پر کام کرنے والے سینئر افسر کی زمانت مسترد کر دی تھی یہ حدد دار روسی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی میں ملویس تھا بتایا گیا ہے کہ سید قلب اباس نامی افسر وزارت منصوبہ بندی میں گریڈ اٹھارہ میں کام کر رہا تھا لیکن پھر اسے جاسوسی کی غرض سے ڈیپیٹیشن میں وزارت خارجہ میں لگوا دیا گیا تھا عدالت تھی اس کی درخواست زمانت اس لیے مسترد کی تھی کیونکہ اس پر حساس معلومات ایک غیر ملکی ایجنسی کو لیک کرنے کا الزام تھا بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار سرکاری ملازمین کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایک کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درد کیا گیا ہے اس کیس کے ملزمان پر اوفیشل سیکرٹ ایک کی ان دفعات کے علاوہ تازی رات پاکستان کی دفعات 34, 109 اور 409 کا بھی اضافہ کیا گیا ہے عدالتی ریکارڈ کے مطابق گرفتار شدہ ملزمان وزارت دفاعی پیداوار کے حاضر سرویس اور ریٹائر اوتی دار یہ دفاعی خریداری سے مطالق معاملات دیکھنے والے نیجی کانٹریکٹرز ہیں جو خفیہ معلومات چوری کر کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ کو فراہم کرنے میں ملوث تھے جن ملزمان کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے ان میں صفتر رحمان، تفضیل الرحمان، محمد وقار، محمد اشفاق، محمد طاہر، مجتبہ حسین، محمد اشرف، لیفنین کرنل اٹائٹ، عرفان حمید کیانی اور احمد کیانی شامل ہے عدالتی دستاویزات کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معلومات ملنے کے بعد ایف آئی نے دفاعی خریداری کے ڈیریکٹوریٹ جنرل وزارت دفاعی پیداوار کے سابق ملازم کو گرفتار کیا ہے جو سفاردکار یا غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنس سے خفیہ معلومات یا دستاویزات دینے کے لیے ملاقات کا منصوبہ بنا رہا تھا اس وقت یہ انکشاف بھی ہوا کہ ملزم غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو معلومات کی افروخ کا کام کرتا تھا ایف آئی نے ملزم سے نقدی اور موبائل فانس بھی برامت کیے ابتدائی طور پر تین افراد صفتر تفصیل اور اشفاق کے خلاف مقدمہ دچ کیا گیا تاہم ان کے انکشافات کے بعد دیگر ملزمان بھی گرفتار ہوئے جن میں ملٹری کانٹریکٹرز لیفٹنین کارنر ریٹائر ارفان قیانی اور احمد قیانی بھی شامل ہیں جو کور کارپوریشن پرائیوٹ لیمنٹریٹ کے مالک ہیں کور گروپ جو توانائی کے شعبے میں ملٹری اور دفاعی منصوبوں میں ڈیل کرتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایشیا یورپ اور امریکہ میں برینڈز اجناس ٹیکنالوجی اور انفرسٹرکچر شعبوں کے متعدد منفیکچرز سے اشتراک ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا